نظرین اگرامی قرآن مجید میں شہاب ساکب کا ذکر ملتا ہے لیکن اس کی حقیقت کیا ہے اور کس طریقے سے سائنسی بنیادوں پر اس کو ثابت کیا گیا ہے چین کے جانب سے ایک ایسا مزائل تیار کیا گیا جس نے قرآن کریم کی اس سچائی کی ایک بار پھر گواہی دی ہے اور دنیا پر یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کی ذات پاک ہے اس کا کلام سچا ہے اور اس کلام پاک میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے یہ حقیقت پر ببنی ہے چین کی جانب سے کس طرح کا مزائل تیار کیا گیا ہے پر اس کا شہاب ساکب سے کیا تعلق ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کیا جائے گا لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا آگے بڑھنے سے قبل تمام نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا بھی مت بھولئے گا ناظرین اگرامی چین کی جانب سے ایک نیا میزائل تیار کیا گیا ہے جب اس میزائل کا تجربہ کیا گیا اور اس کے جو نتائج سامنے آئے تو اس سے فوری طور پر دنیا یہ سوچنے لگی کہ اس طرح کے نتائج اس طرح کی حقیقت کا تعلق اور اس کا بیان تو مسلمانوں کی کتاب قرآن حکیم میں بھی کیا گیا ہے قرآن مجید میں شہاب ساکب کا ذکر ملتا ہے اللہ رب العالمین کے جانب سے قرآن حکیم میں دو اہم مقامات پر شہاب ساکب کا ذکر کیا گیا ہے جس میں سے ایک شیطان کے پیچھے شہاب ساکب کو لگانے کا ذکر ہے اس کے بارے میں بتایا یہ جاتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور اس دنیا پر نہیں ہوا تھا تو اس وقت شیعتین آسمان کے قریب جاتے اور اللہ رب العالمین اور فرشتوں کی گفتگو کو سن لیا کرتے اور چھپکے سے یہ گفتگو سننے کے بعد مستقبل کا حال بتانے والوں کو کچھ حصہ بتا دیتے اور یہ لوگ اپنے پاس سے اور باتیں بنا کر لوگوں کو مستقبل کے بارے میں بتا دیتے لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا پر ظہور ہوا تو اس کے بعد آسمان کے قریب شیعتین کے آنے کے سلسلے کو روک دیا گیا اور اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو اس ڈیوٹی پر معمور کر دیا کہ جب بھی کوئی شیطان آسمان کے قریب آنے کی کوشش کرتا تو فرشتے یہ ستارے توڑ کر انہیں مارتے اور ان کے پیچھے لگاتے جسے شہاب ساکب کہا جاتا ہے شہاب ساکب کے متعلق سائنس یہ کہتی ہے کہ ایسے بہت سے ستارے اور سیارے موجود ہیں جو کہ خلا میں زمین سے باہر گھوم رہے ہوتے ہیں جب بھی ان میں سے کوئی سیارہ اپنے دائرے میں سے یعنی اپنے میدار میں سے نکل جاتا ہے تو پھر وہ زمین کی طرف کھنچنے لگتا ہے جو ہی یہ زمین کی فضاء میں داخل ہوتا ہے تو اس کی رفتار اتنی زیادہ ہوتی ہے اور مسلسل زمین کی آب و ہوا اور فضاء سے رگڑ کھانے کے بعد یہ سیارہ جلنے لگتا ہے جس سے روشنی نظر آتی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی ستارہ ٹوٹ کر گرا ہے اس کے حوالے سے اب چین نے ایک نیا میزائل کا تجربہ کیا جس کے نتائج سامنے آئے تو لوگوں کو شہاب ساکب کی یاد آگئی چین کی جانب سے ہوا کی رفتار سے بھی زیادہ تیز چلنے والے ایک میزائل کا تجربہ کیا گیا ہے چین کی جانب سے اس سیٹلائٹ اور اس کے میزائل کو کنٹرول کرنے کے لیے تین ایسے محفوظ مقامات تیار کیے گئے جن کے متعلق یہ بتایا جارہا تھا کہ یہ میزائل ان مقامات پر واپس آ کر گرے گا اس کی انچائی کے متعلق بتایا گیا کہ یہ ایک سو ساٹھ کلومیٹر تک کی بھلندی پر اپنے میدار میں چکر لگاتا ہے اور نوے منٹ میں یہ زمین کے گرد چھ سو دس مرتبہ قرعہ ارز کا چکر لگانے کی صلاحیت رکھتا ہے لہذا ماہرین کی جانب سے ایسے تین مقامات قائم کیے گئے جن کے متعلق یہ بتایا گیا کہ ان مقامات پر یہ میزائل واپس آ کر گر سکتا ہے اس میزائل کو جیسے ہی خلائی مشین سے لانچ کیا گیا اور یہ اپنی مقررہ رفتار کو پہنچا تو یہ جلنے لگا اور اس سے روشنی نکلنے لگی یہ میزائل اپنے تینوں مقرر کردہ مقامات میں سے کسی ایک پر بھی واپس نہ آیا اور پھر چین اور امریکہ اور روس کے ایسے خلائی سٹیشنز جنہوں نے مل کر اس پر ریسرچ کرنا شروع کی تو پتہ یہ چلا کہ یہ زمین کے میدار سے باہر نکلا ہے اور وہاں پر مسلسل یہ چکر لگا رہا ہے ہر نوے منٹ میں یہ چھے سو دس مرتبہ کرائے ارض کا چکر مکمل کر لیتا ہے اب اگر یہ زمین کے محول میں واپس آئے گا تو یہ جل کر تباہ ہو جائے گا اور میزائل جلنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ایک بڑی تباہی بھی ہو سکتی ہے لہٰذا ضروری یہ ہے کہ یہ اگر واپس آئے تو کسی سمندر میں جا کر گرے لیکن کوئی اس کے متعلق بتا نہیں سکتا ناظرین گرامی اسی سے سائنسدانوں کو یہ اندازہ ہونے لگا کہ شہاب ساکب جو زمین کے باہر کرائے ارض کے گرد چکر لگا رہے ہوتے ہیں جب یہ زمین کی طرف آنے لگتے ہیں اور اپنے میدار سے باہر نکلتے ہیں تو یہ زمین کی فضاء سے مسلسل رگڑ کھا کر جلنے لگتے ہیں اور اتنا زیادہ جلتے ہیں کہ ان سے روشنی پیدا ہونے لگتی ہے لیکن پھر یہ کس مقام پر جا کر گرتے ہیں اس کے متعلق کوئی نہیں جانتا ہے کہ ہر ٹوٹنے والا ستارہ یعنی شہاب ساکب کہا جا کر گرتا ہے البتہ آج سے ڈیڑھ سو سال پہلے یعنی اٹھارہ سو ستر کی دہائی میں شہاب ساکب یہ ستارے کے کچھ پتھر زمین پر گرے جو آج بھی برطانیہ کے ایک میوزیم کے اندر موجود ہیں جبکہ اس کے بعد سن انیس سو ترانوے میں بھی امریکہ اور کینیڈا میں ایک ہی سال کے اندر اتنے زیادہ شہاب ساکب آ کر گرے کہ وہاں کے لوگ اس کی آواز اور اس کی روشنی سے خوف زدہ ہونے لگے اور انہیں یہ لگنے لگا کہ شاید ان پر کوئی عذاب آ گیا ہے لیکن شہاب ساکب کے گرنے کا مقام کیا ہے یہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہی جانتی ہے ناظرین گرامی ایک بات قرآن حکیم میں بھی اللہ رب العالمین نے واضح کر دی ہے اور یہ تمام سوچنے والوں کے لیے انتہائی اہم اور لازم ہے اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا کہ اس نے سوچنے والوں کے لیے ڈھونڈنے والوں کے لیے اس کائنات کے اندر بہت سے راز پوشیدہ رکھے ہیں لہٰذا جو جستجو کرتا ہے جو اللہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کی اس کائنات کے نظام کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے اندر موجود حکمت اور جو راز پوشیدہ ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر اسی کے ذریعے وہ اپنے مالک اس کائنات کے خالق اور اس کائنات کے پالنے والے تک پہنچ جاتا ہے پھر اس کی بڑائی کو بیان کرتا ہے اور پھر اس کی زبان یہ پکار اٹھتی ہے کہ ان اللہ علا کل شیئن قدیر بے شک وہی ذات ہے جو ہر چیز پر قادر ہے جو وہ نہ چاہے تو اس زمین پر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا وہی کن فیہ کون کا مالک ہے اور ہم اس کے حرف کن کے محتاج ہیں ہماری زندگیاں ہماری سانسے ہر چیز اس مالک کی محتاج ہے بس ضروری یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے قرآن میں یہ حکم واضح طور پر بیان کر دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک اور آپ کی زندگی مبارک ہمارے لیے مشل راہ ہے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے آمین یا رب العالمین ناظرین اگرامی امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو اور اس کا پیغام آپ کو پسند آیا ہوگا کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا مد بھولیے اور جانے سے قبل چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو پرس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں موسیقی 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 موسیقی